اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تربوس کے بارے میں بہت سی ایسی باتیں بتائیں گے جن کو جاننا آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہو سکتا ہے تربوس کے یوں تو بہت سے نام ہے لیکن جنوبی پنجاب میں اس کو متیرا کہا جاتا ہے جبکہ برسغیر ہندو پاک میں اس کا مشہور اور اصل نام گندوانا ہے گندوانا یا ہندوانا میرے دوستو اسے ہمارے ہاں بگاڑ کر گھوانا بھی بولا جاتا ہے اس پھل کا اردو نام تربوس سے مشہور ہے یہ پھل تمام عمر کے لوگوں کا پسندیدہ پھل ہے اور میرے دوستو اس پھل کے کیا فائدے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تناول فرمایا ہے یا نہیں میرے پیارے دوستو اس پھل کے بہت سے اور بھی فوائد ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور یہ بہت ہی گرمی کے اندر رمضان آیا ہے اس لیے تربوس کا زیادہ استعمال بھی آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے اور اس کے بہت سے فائدے آپ کے جسم کے لیے بہت ضروری ہیں میرے دوستو لیکن اس سے قبل میں آپ سے ایک التماس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو پک کر لیجئے تاکہ آنے والی وقتاً فوقتاً ویڈیوز جو ہم آپ کے لیے اس چینل کے اوپر لے کے آتے ہیں اس چینل کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ تک موصول ہوتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں میرے دوستو آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں کہ تربوز کے کیا کیا فائدے ہیں تربوز وہ پھل ہے جو آج کل ہر ٹھیلے کی زینت ہے تربوز ایک مکمل پھل ہے اور اس کی تاثیر تھنڈی ہے جو پیاس کی شدت کو ختم کرتی ہے اس لیے ماہ رمضان میں سہروفتار میں اس کا استعمال نہایت فرحت بخش اور تقویت بخش ہے مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ تربوز کے صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں نہیں تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں ضرور بتائیں گے جسمانی شربی میں کمی کے لیے تربوز نہایت مفید ہے اور تربوز میں موجود سٹرولائن خلیات میں شربی کے اجتماع کی شرعہ کو کم کرتا ہے سٹرولائن ایسا آمائنو ایسڈ ہے جو کہ جسم میں جا کر آرجنین میں تبدیل ہو جاتا ہے جو کہ گردوں کے لیے بہت زیادہ فائد مند ہے پھلوں کے طبی فوائد سے کوئی انکار نہیں کر سکتا مگر بعض موسمی پھلوں کے اپنی ہی حواس ہوتے ہیں موسمی پھلوں میں موسم گرمہ کا توفہ تربوز بھی ایسے ہی حیرت انگیز تبدی فوائد سے بھرپور ہے جن کے بارے میں لوگ بہت کم جانتے ہیں ایک ریپورٹ میں تربوز کے حیرت انگیز تبدی حواس اور فوائد پر روشنی ڈالی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ تربوز کس طرح انسانی صحت کے لیے تبانائی کا بے بہا خزانہ ہے ویٹامین اے اور سی کی خوبیوں سے مالا مال تربوز انسانی جسم میں نمکیات کی کمی کو دور کرنے میں جسمانی درجہ حرارت کو معمول پر رکھنے میں بھی مدد دیتا ہے غزائی حواس اور پوٹائشیم جیسی خصوصیات سے لبریز تربوز آپ کو تندرست اور چاکوچوبند رکھنے میں مدد دیتا ہے اور آپ کو اس کے فائدے اور بھی بتاتے ہیں اس ویڈیو میں عموماً لوگ تربوز کو زبان کا ذائقہ تبدیل کرنے کے لیے کھاتے ہیں مگر ماہرین کا کہنا ہے کہ تربوز میں ویٹامین بی سکس کی وافر مقدار ہے جو دماغ کو تقویت دینے کے ساتھ ساتھ قوت حافظے کو بہتر بناتی ہے تربوز کا پانی میدے میں جاتا ہے مگر اس کی اثرات دماغ پر مرتب ہوتے ہیں اور دماغ کی صلاحیت کو بہتر بنانے میں مدد دیتے ہیں میرے دوستو پانی کی وافر مقدار تربوز اپنے اندر بے پناہ پانی کا زخیرہ رکھتا ہے ایک تربوز میں پانچ سے لے کر اکانوے فیصد تک پانی ہوتا ہے جو انسان جسم میں پانی کی ضرورت پوری کرنے میں نسخہ کیمیا ہے الیکوپین کی چالیس فیصد مقدار ایک گلاس تربوز کے پانی میں ٹیماٹر کی نسبت الیکوپین نامی مادے کی مقدار ایک سے پانچ درجہ زیادہ ہوتی ہے الیکوپین جسم میں مزد صحت گیسوں کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہے بلخصوص انسانی نشنما میں رکاوٹ بننے والی گیسوں کو تلف کرتے ہوئے مدافتی نظام کو بہتر بناتی ہے الیکوپین جسم میں سرطان کے حطرات کا بھی تدراک کرتی ہے زرد رنگ کے تربوز کی بات کی جائے تو دنیا بھر میں تربوز کی کئی اقسام پائی جاتی ہیں زرد رنگ کا تربوز شہد کی طرح شیری ہوتا ہے اور اسی طرح سرخ تربوز بھی اپنی مٹھاس اور افادیت میں زرد تربوز ہی کی طرح ہے کہا جاتا ہے کہ بینائی کے لیے بھی تربوز بہت زیادہ مفید ہے تربوز میں وٹامن اے کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے جو آنکھوں کے لیے انتہائی مفید ہے تربوز کے کسرت استعمال سے آنکھوں کی تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اور بینائی بہتر ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میدے کے امراض کا بھی تدراک ہوتا ہے ماہلین کا خیال ہے کہ تربوز کے استعمال سے پٹھوں کی تکالیف میں مبتلافرات کو بھی آرام ملتا ہے چونکہ تربوز سٹرلائن پیدا کرنے کا اہم ترین ذریعہ ہے یہی وجہ ہے کہ شریانوں اور خون کی نالیوں کی صفائی اور ان کے نظام کو بہتر بناتے ہوئے پٹھوں کی بھی تکویت بخشتا ہے وزن میں کمی کے لیے بھی تربوز کا استعمال بہت زیادہ فائدہ من ہو سکتا ہے اگر آپ اپنے وزن کو کم کرنا شاہتے ہیں تو تربوز کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تربوز میں کیلوریز کم کرنے کی بے پناہ صلاحیت ہوتی ہے پانی کی بہت زیادہ مقدار انسانی جسم میں وزن کم کرنے میں مدد دیتی ہے تربوز سوکے پانی کا مجموعہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کے استعمال سے وزن میں بھی خاطر خواہ کمی واقعہ ہوتی ہے خواتینوں ذات یہ بات سن کر آپ کو بہت حیرانی ہوگی کہ الیکٹرائید شاہوں سے بھی یہ تحفظ بخشتا ہے تربوز کے بے شمار فائدیں ہیں لیکن الیکٹرائید شاہوں سے انسان کا تحفظ جسم کی جلن جلدی امراض سے بچاؤ اور جلد کے کینسر سے بھی روکتا ہے میرے پیارے دوستو جہاں تک بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربوز کو نوش فرمایا ہے یا نہیں تو حدیث شریف میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربوز کے ساتھ کجور کو تنابل فرمایا ہے اور اس کو کجور کے ساتھ ملا کر کھانے کو پسند فرمایا ہے کجور کا گرم مزاج ہوتا ہے اور تربوز کا مزاج چھنڈا ہوتا ہے اسی طرح یہ جسم کے اندر اتدال پیدا ہو جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف فل کھانا مقبول ہیں حواتینوں حضرات اگر سرور کنین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب اور پسندیدہ غزاؤں کا ذکر کیا جائے تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان غزاؤں کا بھی بتائیں گے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب سرور کنین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص قسم کے کھانے کے لیے احتمام نہیں فرماتے تھے جس قسم کا کھانا سامنے آتا ہے اسے تناول فرما لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا اگر خواہش ہوتی تو تناول فرما لیتے اگر ناپسند سمجھتے تو چھوڑ دیتے تھے آئیے ان چند غزاؤں کا ذکر کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی کھجور کی بات کی جائے تو کھجور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی کھجور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غزہ رہی ہے اجبہ کھجور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند تھی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی اہمیت اس طرح بیان کی کہ جس گھر میں کھجور رہو اس گھر کے لوگ بھوکے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے کہ جو شخص روزانہ صبح کے وقت ساتھ اجوا کھجوریں کھا لیا کرے اسے اس دن زہر اور جادو سے کوئی نقصہ نہیں پہنچا سکتا ایک اور جگہ اشاد ہے کہ اجوا جنت کا پھل ہے اس میں زہر سے شفا دینے کی تاثیر ہے قدو کی بات کی جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سبزیوں میں قدو بہت پسند تھا حضرت انس رضی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعوت میں جو کی روٹی اور قدو گوشت کا شور باپیش کیا گیا میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ پیالے کے کناروں سے قدو تلاش فرما کر تناول فرما رہے تھے میں اس روز کے بعد ہمیشہ قدو کو پسند کرنے لگا جو کی روٹی کی بات کی جائے تو سرولے کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کی روٹی کو بہت پسند فرماتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں کبھی بھی میدے کی روٹی تناول نہیں فرمای ابودود میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی روٹی کا ٹکڑا لیا اس پر کھجو رکھی اور فرمایا کہ یہ اس کا سالن ہے اور تناول فرما لیا روگنے زیتون کی بات کیجئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زیتون کو بڑا پسند فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت کیا ہے کہ زیتون کا تیل کھاؤ اور مالش میں استعمال کرو اس لیے کہ وہ مبارک درخ سے پیدا ہوتا ہے سرکے کی بات کی جائے تو سرکہ ہماری ہانیوں کا بہت اہم حصہ ہے میرے دوستو ہم اپنی روز مرہ کے کھانوں میں بھی اس کا استعمال کرتے ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکہ بھی بہت پسند تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سرکے کو تناول نہیں فرمایا بلکہ اس کی تعریف بھی فرمائی ہے حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے کہ سرکہ بھی کیسا بہترین سالن ہے گوشت کی بات کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کو کھانوں کا سردار فرمایا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوربے والا اور بھونا ہوا گوہ شوق سے تناول فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت اقدس میں کہیں سے بکری کا گوشت آیا اس میں سے دست کا گوشت حدمت اقدس میں پیش کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دانتوں سے کاٹ کر تناول فرما لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیا پھل بھی بہت پسند تھا پھل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہترین نعمت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کو بھی تناول فرمایا صحابہ اکرام کی عادت مبارکہ بھی تھی کہ جب بزار میں کوئی نیا پھل دیکھتے تو حرید کر بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر دیتے تاکہ پھل پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سرور کائنات تناول فرمالیں میرے دوستو ہمیں بھی ان پھلوں کی بہت زیادہ قدر کر لینی چاہیے کیونکہ یہ پھل اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور رمضان المبارک میں ہم بہت زیادہ پھلوں کا استعمال کرتے ہیں اور عام دنوں میں بھی ہم پھلوں کا استعمال کرتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی تمام جو نعمتیں ہمیں تاکی ہیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے قواتینوں حضرات یہاں پر میں اپنی ویڈیو کا احتتام کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی میرے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا کیونکہ آپ کی رائے اور تجاویز ہمارے لیے بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں میرے دوستو اس لیے کہ ہم آپ کے کمنٹ سے جان سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں آپ کیسی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں قواتینوں حضرات یہاں پر میں آپ سے ایک اور التماس بھی کرنا چاہوں گا اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنی چیئے ساتھی ریڈ بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کا حصہ بن جائے تاکہ آنے والی وقتاً فوقتاً ویڈیوز جو ہم انفرمیشن لاتے ہیں آپ کے لیے جو سائنسی معلوماتی اور دینی ویڈیوز لاتے ہیں وہ آپ تک موصول ہوتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں اللہ حافظ